ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیارے دوستو اگر آپ کو پیشاہ میں خون آرہا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسا گرے لپ آئے اس کے استعمال سے ایک بار میں آپ کا پیشاہ میں خون کا آنا رک جائے گا تو پیارے دوستو آپ کے پیشاہ میں خون کا آنا بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی آئیے جانتے کس کس وجہ سے یہ خطرناک ثابت ہوتا ہے کس سے نہیں تو پیارے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیلیز دوستو ویڈیو سے نیچے والا ایک سبسکرائب بٹن دکھائی دے رہا ہوگا ریٹ کلر کا اسے دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اچھی سے اچھی ویڈیو ہمیں آپ تک پہنچا سکیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں جس سے سیجیسٹ ہو کہ دوسری لوگوں تک پہنچے اور انہیں بھی اس سے فائدہ مل سکے تو چلیے دوستو جانتے ہیں پہلا اس کے لئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا پورا اگر آپ کو پیشاہ میں خون آ رہا ہے تو پچاس گرام ملیٹی ایک گلاس پانی میں عبال کر پی لیں پیشاہ میں خون کا آنا بند ہو جائے گا تو پیارے دوستو اگر آپ کو پیشاہ میں خون آ رہا ہے تو آپ کے لئے سب سے پہلے آپ کو پچاس گرام ملیٹی لینی ہے پچاس گرام ملیٹی آپ کو اگر نہیں مل پاتی ہے تو آپ کہیں بھی جا کر کسی بھی پنساری کی دکان پر جا کر اسے کھری سکتے ہیں اگر کوئی حکیم ہے آپ کے پاس میں وہاں سے بھی آپ اسے لے سکتے ہیں ملیٹی لینے کے بعد دوستو آپ کو اسے کوٹ کر پانی میں عبال لینا ہے عبالنے کے بعد دوستو جو آپ کا پانی اگر آپ ایک گلاس رکھتے ہیں تو آپ کا گھٹ کر آدھا گلاس رہ جائے گا اور اس پانی کو آپ کو پی لینا ہے دوستو ایسا لگ بگ آپ تین بار کرنے دن میں ویسے آپ جیسے ہی ایک بار اسے پییں گے اگر آپ کے پتھری کی وجہ سے آ رہا ہے تو پتھری بھی بہت جل نکل جائے گی اور ساتھ کے ساتھ دوستو آپ کا پشاہ کا خون کا آنا بھی ایک ہی دن میں بند ہو جائے گا تو چلیے دوستو جانتے ہیں دوسرا دوسرا گنے کا دو گلاس رس نکال کر صبح نیار مو پینے سے پیشاہ میں خون آنا اور رک جاتا ہے دوستو گنے کا رس آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کے پتھری میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اگر پتھری کی وجہ سے آپ کے خون آ رہا ہے تو پتھری میں بھی آپ کے فائدہ کرے گا اور اگر آپ کسی اور وجہ سے گرمی کی وجہ سے خون آ رہا ہے تو آپ کے اس میں بھی یہ فائدہ کرے گا دوستو اگر آپ کو پشاب میں خون آتا ہے کسی بھی ریزن سے آتا ہے تو آپ کے خون کو رکنے کے لیے بہت ہی زیادہ اثر کر رکھے دوستو ساتھ کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ دودھ اور فٹکری کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دودھ فٹکری بھی آپ کے انٹرنل پارٹس میں پوری طرح کام کرتے ہیں تو اس لیے آپ دودھ اور فٹکری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے جو ہیں آپ کی جو انجری ہے اندر جس وجہ سے آپ کو خون آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو پیارے دوستو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے والا ہوں دوستو جس سے ہمیں جو ہیں اگر آپ کو پتھری ہے تو پتھری بھی نکل جائے گی پتھری کی پہچانی ہوتی ہے دوستو ہمارے اگر گردے میں پتھری ہے تو ہمارے درد ہوتا ہے گردے میں کھانا کھانے کے بعد اکثر ہوتا ہے یا پھر تلی ہوئی چیزوں کو کھانے کے بعد ہمارے درد ہوتا ہے یا پھر اگدم سے یہ درد اٹھتا ہے دوستو ایسا لگتا ہے جیسے کی اگدم سے کچھ چوبا اس کے بعد یہ درد سٹارڈ ہو جاتا ہے اور بہت ہی بھیانک اس کا درد ہوتا ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے ہماری پتھری کی دوستو اگر آپ کو پیشاب رک رک کر آ رہا ہے تو آپ کو پیشاب میں خون بھی آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پتھری کی وجہ سے آ رہا ہے اگر آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ جلن آ رہی ہے تب بھی پتھری کا کاران ہو سکتا ہے دوستو دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں گرمی سے بھی گرمی کے دن میں اگر آپ کو پیشاب میں خون آ رہا ہے تو زیادہ ٹینشن نہ لیں پتھری کی وجہ نہیں ہو سکتی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے پھلال دوستو آپ کے اگر خون پتھری کی وجہ سے یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے آ رہا ہے تو آپ کے خون کو روکنے میں یہ نسکے پورے کارگر ہیں تو پلیز دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ آنے والی ہائی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس و وچنگ دس ویڈیو ملتے فیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے دعا میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا